بھائی میرے ایکسل پہ کام کرنا آتا ہے مجھے اور بھائی میرے کوئی ڈیٹا انٹری کی جاب میسر ہے تو ہمیں بتائیے ہم نے اس کے اندر اپنے قدم جمانے ہیں اور جاب لینی ہے بھائی میرے ڈیٹا انٹری کی جاب دلوا دیں ایکسل آتا ہے امیس آفیس آتا ہے امیس ورڈ آتا ہے بہت سے میرے بھائی مجوریٹی یہ میسج مجھے انچے گاں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار اس چیز کو پرومینٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایکسل آتا ہے ہمیں پاور پوائنٹ آتا ہے ہمیں امیس آفیس آتا ہے میں پہلے ویڈیو سٹارٹ کروں میں ان سب لوگوں سے مخاطب ہوں میرے سارے حضرات بھائی جو اپنے اندر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو ڈیٹا انٹری کی جاب اس کی بیسس کے اوپر ملے گی سب سے پہلے یہ جو آپ اپنے مائنڈ میں بنا کے بیٹھے ہیں مجھے ایکسل آتا ہے مجھے ایمیس آفیس آتا ہے بھائی میرے یہ پرانی باتیں ہو گئیں چھوڑو یہ باتیں یہ باتیں اندر آنکے بتانے کی Дont Y Circle مجھے کمپیوٹر سیٹ ڈاؤن بھی کرنے آتا ہے کمپیوٹر آن بھی کرنے آتا ہے اور مجھے ایمیس آفیس بھی آتا ہے ورلڈ پیڑ کے اوپر بھی کام کر لے تو کیا ہے میرے یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو بچے کو بھی پتہ ہے آج کل پانچ سال کا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ایم ایس آفیس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو یہ باتیں ہمیں نہ ہوتا ہے بھائی میرے ایم ایس آفیس کیا ہے کمال کر دیا آپ نے بھائی میرے اور آج کل جو آج کل کیا یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے یہ جو آج کل سی ویوں کے اوپر نا انٹرسٹ کے اندر وہ ہوبیز کے اندر کی نیچے کر کے لکھے دیتے ہیں بھائی میرے ایم ایس آفیس ہمیں آتا ہے ایم ایس ایکسل آتا ہے پر ہم یہ پاور پوائنٹ بھی چلا لیتے ہیں احسان کر لیتے ہیں ہم پہ بھائی میرے ان چیزوں کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آنا چاہیے یہ حق ہے سچ ہے اور یہ آنا چاہیے یہ لکھ کے بتا رہے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی اگر آپ کو ہائر کر رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ بھائی آپ کو ورڈ کے اوپر اے بی سی ڈی ای ای ایف جی ایس لکھنا آتا ہے تب ہی آپ کو جوب دے گا اب رہی بات مودے کی بہت سے میرے بھائی دوست لوگ نے پھر جمپ کیا اور کہتے ہیں بھائی میرے ٹیلی ٹیلی ایک انڈین سوفیر ہے جو اکاؤنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑے لیول کے اوپر یوز ہوتا ہے یوں ای کے اندر سمال سے لے کے میڈیم اورگنیزیشن تک اس سوفیر کو یوز کرتی ہیں اور اکاؤنٹ اس کے اوپر مینٹین کیے جاتے ہیں اب میرے بھائی دوست لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹیلی آتا ہے ٹیلی آتا ہے دو قسم کا ٹیلی آنا چاہیے یہ میری بات پڑے غور سنے گا ایک ہوتا ہے ٹیلی جمعہ جمعہ آر دن سیکھ لیا بھائی سے انٹری کے ساتھ کرنا ہے ڈیابڈ کیا ہے کریڈٹ کیا ہے اکاؤنٹنگ کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے ایک وہ ٹیلی ہے ایک وہ ٹیلی ہے جو نیو ورزن مارکٹ کے اندر ریلیز ہوا ہے نا اپ ٹو ڈیٹ آپ کو اس تک کی اپ ڈیٹ کا پتا ہونے چاہیے کہ بھائی مارکٹ میں کیا چیز نہیں آئی ہے اور کونسے لیجر کے اندر کونسی ڈیٹا انٹری کونسی بیلنس شیڈ کے اندر کونسا ڈیابڈ اور کونسا ڈیڈ اور کونسا ٹرائل بیلنس آپ بنا سکتے ہیں اور اس کی ریپورٹنگ کیسے اپنے آنر اور اپنے کمپنی کے مینجرز کو دے سکتے ہیں میری بات سمجھے اب اس خوش فہمی میں مت رہیں کہ اگر آپ کو ٹیلی آتا ہے اور بس کچھ نہیں آتا تو نیچے ٹیلی لگ دیتا ہے ٹیلی آتا ہے ایسی کی تیسی آتا ہے یہ وہی بندے ہیں جو پھر چار دن بعد کہتے ہیں نا بھائی ہمیں تو کمپنی نے ویزا ہی نہیں دیا سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی اور پھر کہتے ہیں کہ پروبیشن پیریڈ کے کمپنی نے میں نکال دیا سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی آئی کی سمجھ یہ کام کرنے کے لیے بہت سے فلپینیاں بیٹھینیاں مارکٹ کے اندر وہ یہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر لیتی ہیں آپ سے زیادہ چوکس اور آپ سے زیادہ کہتے ہیں نا ایزی وے میں کام کر لیتی ہیں تو اپنے آپ کو ٹیلی کے شیر نہ بنائیں اپنے آپ کو ٹیلی کا بتا کہ کو بہت بڑا اکاؤنٹ مینجر نہ بنائیں جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہے اس کی کور کمپیٹنسیز اور اس کی ریسپونسیبیلٹیز کیا ہوتی ہے ایک اکاؤنٹ اور ایک جو میجر اکاؤنٹ کو جانتا ہے نا اس کو پتا ہے اکاؤنٹن کے اندر ڈیٹا اینٹری کم اور ریپورٹنگ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے بڑی ایس آپ نے اپنے اپنے فور سائٹ رکھنی ہوتی ہے نظروں کو ذرا 360 ڈگری پر رکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کون سے اینٹری کدھر گئی ہے کدھر سے اینٹری کدھر گئی ہے اور اس اینٹری کا افیکٹ ٹرائل بیلنس اور بیلنس سیٹ اور فائنل ریپورٹنگ کے اوپر کیا پڑا یہ ساری چیزیں آپ کو نکالنی پڑیں گی تو آپ اچھے اکاؤنٹن یہاں میں بن سکتے ہیں تو ہمیں یہ نا بتائیے کہ بھائی ٹیلی کر لیتا ہوں بہت اچھا کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ٹیلی پہ آپ کو کیتنا پانی ہے نا وہ چیک کر لیتے ناب تو لیتے آج آپ کو جا کے ٹیلی کی جوب تو آپ کو شاید دے دے وہ کہتے ہیں نا پھر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ٹرائل پہ بلا رہے ہیں ایک ویک کے لیے دو ویک کے لیے بھائی میرے کتنا دم ہے میرے بات سمجھے ہیں نہیں سمجھیں گے بھائی یہ جب تک مجھے ہیں پھر اگر کیا بھائی بات تو آپ ٹھیک کر رہے تھے ٹھیک میں کہا رہا ہوں ابھی بھی کریٹ ہوں ٹھیک سمجھ جو بات کو تو لیٹسٹ ورجن کے ساتھ اگر ٹیلی کو آپ نے لن کرنا ہے لن کر کے آئیں دیفنیٹلی آپ کو اس کے پر جوب ملے گی مارکٹ کے اندر ٹیلی کی جوب ہیں باقی یہ جو ایمیس آفیس والے ایمیس ایکسل والے ڈیٹا اینٹری والے بھائی میرے آپ لوگوں سے بہتر یہ فلپینی لوگ یہاں پہ کام کر لیتے ہیں آپ لوگ اپنے ذرا چھڑکلوں میں تھوڑا اور پانی بھریں اور کوئی لیٹس آفیر کے نام لے کے آئیں یہ ایمیس آفیس ایمیس ایکسل بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بچے بچے کوئی پتا ہے ہائی ہوپ یہ چیزیں ساری کلیر ہوئی ہوں گی آپ کو اور یہ ٹین پاس اور نائن پاس الیون پاس ہے نا بھائی میرے اگین میں سیم بات کروں گا سکل لے کے آو سکل لے کے آو سکل لے کے آو ایمیس آفیس کے اوپر کام کرنا سکل نہیں ہے میری بات سمجھے سکل لے کے آو اگر آپ کے پاس ہاتھ میں کوئی سکل ہے کوئی چیز بنا سکتے ہو وہ سکل لے کے آو ٹیکنیکل سکل لے کے آو کوئی ڈپلومہ لے کے آو کوئی کام کرنے کے سکل لے کے آو تھکی باتیں کرنے والے یہاں پہ نہیں چلیں گے مارک آئیں گے باقی بات میری سمجھ کیا ہوگی نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں دوبارہ سمجھیں گے ملتے ہیں اگلے ولوگ میں با بائی